پاکستان ورل ٹیسٹ چیمپینشپ کے فائنلز میں نظر آ رہا ہے جاتا ہوا ایسا میں نے ہی کہہ رہا شان مسود جو کہ ٹیسٹ ٹیم کے کپتان ہے انہوں ان کی طرف سے بیان سامنے ہے بنگلہ دیش سے جب وہ ایک میں اچھا رہے ہیں تو انہوں نے کہا یہ تو ہم ایک میں اچھا رہے ہیں لیکن میرا جو ویجن ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ فائنلز میں ہے ورل ٹیسٹ چیمپینشپ کے پتہ نہیں انہوں نے بات کی سپیس پہ کیا اس بارے میں ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں ایک ایک چیز پہ نظر ڈالتے ہیں کہ پاکستان سٹینڈنگز میں کہاں کھڑا ہے پاکستان کتنے میچ ہار چکا ہے ابھی تک کتنے میچ اس کے رمیننگ ہے ٹھیک ہے آگے کس کس کے ساتھ میچ ہے کون کون سی ٹیموں سے وہ ہار سکتا ہے کون کون سی ٹیموں سے ایزیلی جیت سکتا ہے اس بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے سٹینڈنگز کی بات کر لیتے ہیں پاکستان اس کے اندر ٹوٹل نو ٹیمز ہے پاکستان آٹھوے نمبر پر ہے اس ٹائم ٹھیک ہے بائیس پوائنٹس کے ساتھ چھے میچ پاکستان نے کھیلے ہیں دو جیتا ہے چار ہارا ہے یہ دو جو میچ ہیں یہ پاکستان نے شروع میں سری لنکا سے جیت تھے اس کے بعد اسٹریلیا سے تینوں کے تینوں میچ ہار چکا ہے پاکستان اس کے بعد بات کریں تو بنگلہ دیش سے ایک میچ ہار چکا ہے اب نیکس ایک اور بنگلہ دیش سے میچ ہے اگر تو ان لوگوں نے خود کو چینج نہ کیا یہی حرکتے کی تو اگلا میچ بھی بنگلہ دیش سے ایسے ہی آ رہے ہیں جیسا پہلا بنگلہ دیش نے ان کو ان کے ہوم گراؤن پر اڑھا رہا ہے ٹھیک ہے نیکس پہ بات کرتے ہیں اگلی انگلینڈ کے ساتھ تین میچز آ رہے ہیں وہ تو آپ لوگ نا اپنے خیال سے د میچ جیت سکتے ہیں آپ کوئی ایک مشکل سے ڈرا کروا لیں گے وہ بھی بہت بڑی بات ہوگی آپ لوگ انگلینڈ کو ہڑا نہیں سکتے ٹھیک ہے نیکس بات کرتے ہیں ساؤتھ افریقہ ساؤتھ افریقہ کو بھی پاکستانی ٹیم نہیں ہرا سکتی اگلے جو پانچ میچ ہیں چلے بنگلہ دیش سے اگلا آپ لوگ جیت لیتے ہیں ڈرا کروا لیتے ہیں اگلے پانچ میچوں کا آپ کیا کریں گے ہم نے سوچا تھے دونوں میچ آپ لوگ جیتیں گے آپ لوگ کی پوزیشن بہتر ہو جائے گی ورلڈ ٹیمپینشپ میں آپ لوگ فائنلز میں جا سکیں گے لیکن آپ اگر پہلا میچ ہار گئے آپ دوسرا بھی آر جاتے ہیں ٹھیک ہے آگے تو آپ کے پانچوں میچ ہارے ہوئے نظر آرہے ہو آپ لوگ انگلینڈ سے آپ لوگ تینوں میچ ہار جو ٹھیک ہے ساؤتھ افریقہ نے بھی آپ کو ہڑا دیں دونوں میچیز کے اندر ٹھیک ہے باقی ویسٹن ڈیز بچتی ہے مجھے تو لگتا ہے آپ لوگ بنگلہ دیش کو نہیں کھیل سکے تو ویسٹن ڈیز کو کیا اوستیلیا سے ہارا ہے ایک بنگلہ دیش سے اور ہمارے کیپٹن پریس کونفرنس کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں ہم تو ایک میچ ہارے ہیں آپ لوگ چار میچ ٹوٹل ہار چکے ہو رو کے اندر بات کریں تو تین اوستیلیا سے پہلے آپ ہار چکے ہو نیکسٹ ایک بنگلہ دیش سے ہارے ہو ٹوٹل چار ہو چکے ہیں تو اب آپ لوگ خود ڈیسائیڈ کریں کہ پاکستان ایسی کنڈیشن کے ساتھ فائنلز میں جانے کے بارے میں سوچ بھی سکتا ہے ٹھیک ہے آگے آپ لوگ دیکھیں انگلینڈ اور ساؤتھ فیکہ جیسی ٹیمز ہیں ان کو ہڑانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا بنگلہ دیش کو تھا آپ کا اپنا ہوم گراؤن تھا آپ کی مرضی کی پیچھ تھی آپ اس کو ہڑانے میں ناکام ہو چکے ہیں ایک ہوتا ہے نا کہ انسان مطلب پوری ایفرٹ کرے بلکل اینڈ پہ آ کے دونوں میں سے کوئی ایک میچ لے جے ٹھیک ہے مقابلہ بڑابری کا ہو کہیں پہ بڑابری نظر ہی نہیں ہے بنگلہ دیش نے ایسے ہاوی ہوئے تھے پاکستانی ٹیم کے اوپر اس لیے کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت کرکٹ سے ریلیٹیڈ کوئی بھی نیوز ہوگی تو آپ لوگ کے ساتھ لازمی طور پر شیئر کر دوں گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دینا اگر ویڈیو ٹک ٹوک پر دیکھ رہے ہو تو لازمی طور پر فولو کر دینا